ملک سے کئی ہفتوں کی غیر حاضری کے بعد بریم نواز وطن واپس لوٹ آئی ہیں اور سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کے طور پر مسلم لیگ نون کو درپیش گھمبیر مسائل ان کے لیے چیلنج ہیں سر پر کھڑے عام انتخابات سے قبل انہیں بڑی حمد اور جرت کے ساتھ نہ صرف ان مسائل پر قابو پانا ہیں بلکہ انہیں مزید پھیلنے سے بچانا بھی ہے نون لیگ کی چیف آرگنائزر ہونے کے ناتے انہیں ازدہے کی طرح موں کھولے ان محلک مسائل کو اکیلے ہی حل کرنا اور سمیٹنا ہے پارٹی کے اندر اور بہار کئی قوت امتحان کی ان گھڑیوں میں مریم نواز کی قوت کار اور قوت فیصلہ کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں اگر نواز شریف جنرل الیکشن سے قبل وطن واپس نہیں آتے تو مریم نواز کے کاندوں پر پڑھائیے بوجھ مزید بھاری بھرکم ہو جائے گا ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار تنویر قیسر شاہد نے اپنی ایک تحریر میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شاہد خاکان اباسی نون لیگ اور نون لیگ کی قیادت کی کئی فیصلوں سے ناراض اور نالا ہو چکے ہیں اس حقیقت کو چھپانے اور اس پر مٹی ڈالنے کی بھرپور کوششیں بھی کی گئیں لیکن حقیقت چھپ نہیں رہی مبینہ طور پر یہ ناراضگیاں اس وقت زیادہ نمائے ہوئیں جب نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف کو نون لیگ کی چیف آرگنائزر کے منصب پر فائز کیا گیا شاہد خاکان اباسی غالباً واحد نون لیگ کی سینئر رہنمہ تھے جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف برسر عام اپنی ناراضی اور ناخوشی کا اظہار کیا اس ناراضی کو نون لیگ کی آلہ سطح کی قیادت میں پسند نہیں کیا گیا تھا شاہد خاکان اباسی مگر اصولوں کی بنیاد پر اپنی جذبات اور احساسات کے اظہار سے دستکش نہ ہوئے لندن میں ہونے والی نواز شریف شاہد خاکان اباسی ملاقات میں کیا یہ ناراضی تحلیل ہو گئی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ شاہد خاکان اباسی کی مبینہ ناراضیاں تحلیل ہو گئی ہیں اور یہ کہ نون لیگ کے اندر وہ جن سے ناراض ہیں ان سے صلاح ہو گئی ہے یا نہیں اور یہ کہ نون لیگ میں وہ کون لوگ ہیں جن کی قیادت بدلنے پر شاہد خاکان اباسی پارٹی کے کسی عوضے پر رہنا نہیں چاہتے تنویر قیسر شاہد کہتے ہیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کی اتحادی حکومت میں نون لیگ کی حالت بھی مضبوط نہیں رہی ستم ذریفی مگر یہ ہے کہ اتحادی حکومت کے تمام عوام مخالف معاشی فیصلوں کا سارا بلبہ نون لیگ پر گر رہا ہے بظاہر سیاست کی بالائی پی 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 کھا رہی ہے نون لیگ کے ہاتھ میں سوائے ندامت کے کچھ نہیں لگ رہا نون لیگ کو آزاد کشمی کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کے مقابل شکست اور ندامت ملی اور کراچی میں بھی میر کے انتخاب میں نون لیگ کو کچھ نہیں ملا ابھی جب اتحادی حکومت کی مرکزی ٹوٹ فوٹ سے جو ملبہ بکھرے گا اس کا زیادہ تر بوجھ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا یہ نوشتہ دیوار ہے پی پی پلز پارٹی کے چیئرمین اور اتحادی حکومت کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے برسر مجلس جناب شہباز شریف اور وزیر خزانہ ساکڈار کو دم کی دے کر جس اسلوب اور لہجے میں سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے پچیس ارب روپے حاصل کیے ہیں یہ دراصل نون لیگ کی شکست اور پسپائی ہے نون لیگ کی قیادت اس پسپائی پر باطنی طور پر پی پلز پارٹی کے خلاف زہر اگل رہی ہے لیکن وہ اپنے ایک مرکزی اتحادی کے خلاف لبکشائی کرنے کی جورت نہیں رکھتی دباؤ سے اپنا پچیس ارب روپے کا مالی مفاد سمیٹنے کے اس عمل کے خلاف نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے زیر لب احتجاج کیا اور یہ پسپائی نون لیگ کی کمزوریوں کو سارے ملک پر آیا کر گئی ہے تنویر قیسر شاہد کہتے ہیں کہ نو مہی کے سانحات کے پس منظر میں ملزموں کے خلاف کا روائی کرنے کے حوالے سے نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے قیادت میں جو تفاوت اور شدید کشمکش نمائی طور پر نظر آ رہی ہے اس کا خسارہ بھی نون لیگ کو ہی برداش کرنا ہے نون لیگ اپنے سخت موقف کی اساس پر شاید کسی کی نظر میں سرخرو ہو جائے مگر پیپلز پارٹی اسی زمن میں عوامی عدالت میں سرخرو ہو جائے گی خود نون لیگ کے متدد باطنی دھڑے نون لیگی قیادت کی ہوشربائی کا موجب بن رہے ہیں اتحادی حکومت نے جس قیامت خیز بہنگائی اور بیروزگاری کو جنم دے رکھا ہے اس کا ملبا بھی براہ راست نون لیگ پر گر رہا ہے یہ احساس نون لیگی قیادت کے لیے مزید پریشانی اور پشیمانی کا بائیس بن رہا ہے سولہ جون دوہزار تیس کو نون لیگ میں پارٹی انتخابات اور نتائج کے بعد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا تھا ڈار کی ٹانگیں کھینچنے والے پارٹی چھوڑ دیں یہ اشارہ دراصل سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی طرف تھا جو وزارت سے فارق کی جانے کے بعد لوزانہ کی بنیاد پر وزیر خزانہ عساق دار اور ان کی پالیسیوں کی ناکامیوں پر سخت تنقید کرتے آ رہے ہیں نون لیگ میں نئے انتخابات کے بعد شاہد خاکان اباسی مفتہ اسماعیل اقبال زفر جھگڑا اور مہتاب اباسی ایسے پرانے اور تجربہ کار نون لیگی رہنما مبینہ طور پر فارق کر دیے گئے ہیں واقعی اگر ایسا ہو چکا ہے تو یہ اقدام نون لیگ کی مزید کمزوری کا باعث بنے گا اوپر سے مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی دوبئی میں عاصف زرداری سے ملاقاتوں پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار بھی کر چکے ہیں اگلے روز بڑ گرام کی پیکے میں پریس کانفرس کے دوران مریم نواز شریف کے شہر نامدار کیپٹن ریٹائٹ سفدر ایوان نے اپنے ایمین اے بھائی سجاد ایوان کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان پر فنس کے حوالے سے جو الزام آیت کیا ہے اس نے بھی جی ایو آئی فے اور نون لیگ کے تنمیان بدمزگی پیدا کی ہے دو روز قبل نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے پر حکمران اتحاد میں جو تخصیم دیکھنے میں آئی ہے اس نے بھی نون لیگ کو صدمہ پہنچایا ہے اجدہے کی طرح موں کھولے ان محلق مسائل کو مریم نواز نے اکیلے ہی حل کرنا اور سمیٹنا ہے ایسے میں اگر نواز شریف جنرل الیکشن سے قبل وطن واپس نہیں آتے تو مریم نواز کے کاندوں پر پڑھائیے بوجھ مزید بھاری بھر کم ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا